اسلام علیکم جی جس میں ملٹی لیئر آف کمپلیکس مٹیریل ہم استعمال کرتے ہیں اب پرس لیزر پی ایل ڈی جسے ہم کہتے ہیں تھین فرم ڈیپوزیشن اب یہ کس میں آتا ہے فیزیکل ویپر ڈیپوزیشن میں آتا ہے دو طرح کی ہم نے پڑھے تھے کیمیکل ویپر ڈیپوزیشن فیزیکل ویپر ڈیپوزیشن تو ابھی ہم پہلا پڑھ رہے ہیں فیزیکل ویپر ڈیپوزیشن میں اس سے پیچھے ہم نے پڑھا تھا تھرمل ویپر ڈیپوزیشن ٹکنیک کا اب ہم پڑھ رہے ہیں آج کے کیس میں پلس لیزر ڈیپوزیشن تو یہ کیسی ٹکنیک ہے جس میں ہائی پاور پلس لیزر ہم فوکس کریں گے کہاں پہ ویکیوم چیمبر کے اندر جو تاہیٹ کرے گی ٹارگٹ کو جہاں پہ یعنی جس کے ڈیزائر کمپوزیشن والا جو ہوگا پھر مٹیریل وہاں سے ویپرائز ہوگا ٹارگٹ سے پھر وہ ڈیپوزیٹ ہوگا تھن فلم پہ کس پہ سبسٹریٹ پہ جس میں جیسے سلیکان ویفر آپ کا سبسٹریٹ ہوگا ٹھیک ہے اب اگر آپ تصویر میں دیکھیں لیزر ہے لینس کے طرح فوکس کی گئی ہے یہ آپ کا ٹارگٹ ہے اس کے اندر ایک گیس انلٹ آپ کے پاس ہے یہ ہائی ویکیوم چیمبر ہے پھر آپ جو ٹارگٹ ہے اس کو آپ روٹیٹ کر رہے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے ویپرائزیشن ہو رہی ہے وہ پہنچ رہی ہے کہاں تک سبسٹریٹ تک یہ تھن فلم کی ایک کوٹنگ بنے گی اس تک ٹھیک ہے تو یہ تصویر سے میں نے سمجھا دیا اب ویسے آگے چلتے ہیں تو یہ پروسیس کہاں ہو رہا ہے الٹرا ہائی ویکیوم میں یو ایچ ویڈی سے میں نے لکھا جس میں آپ کی ایک بیگراؤنڈ گیس پریزنٹ ہے جس کہیں گے آکسیجن ہے کیوں وہ کیوں موجود ہے کیونکہ وہ آپ کے پاس آکسیڈائز کرتی ہے یعنی آکسیجن ایٹ کرتی ہے ڈیپوزیٹنگ فلم کو اب آپ کے پاس جو پروسیس ہے پی ایل ڈی کا آپ اسے چار حصوں میں لے جا سکتے ہیں پہلے کیا لیزر ایویلیشن ٹو دا ٹارگٹ مٹیریل اینڈ کرییشن آف پلازما آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ لیزر جا رہی ہے آپ ٹارگٹ مٹیریل تک اور ایک پلازما جنریٹ ہو رہا ہے پھر دائنمک آف پلازما انڈر ویکیوم ایکسپینشن اینڈ کولنگ یہ آپ کے پاس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پلازما کی ایکسپینشن اور کولنگ ہو رہی ہے پھر ڈیپوزیشن آف ابیلیٹیڈ مٹیریل آن سبسٹیٹ یہ سبسٹیٹ تک جا رہا ہے اس کے اوپر اس کی کوٹنگ ہو جائے گی ڈیپوزیشن ہو جائے گی پھر نان کلییشن اور گروت آف تین فلم آف سبسٹیٹ فلم جیسے یہاں پہ آئے گا اب ہر سٹیپ جو ہے وہ کریشل ہے کیونکہ کرسٹیلینیٹی یونیفارمٹی اور آپ کے پاس سیچوک مٹری جو ہے اس کی وجہ سے فلم آپ کے پاس یہاں پہ بننے والی ہے ورکنگ میکنیزم اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس پرس کوئنٹل لیزر کو جس کی پرس ڈیوریشن چند نینو سیکنڈ ہوگی اس کی ریپیٹیشن فریکوینسی ٹین ہرڈز ہوگی انسٹنٹینیوز پاور ٹین میلی ٹین میگا وارٹ ہوگی یہ اتنی سفیشنٹ ہے کہ ملٹ کر سکتی ہے یا ویپریٹ کر سکتی ہے سرفیس آف تا لائٹ ابزاربنگ مٹیریل کو اب آپ نے کیا کہ یہ لیزر بیم کو فوکس کیا کس کی مدد سے کنویکس لینس کی مدد سے جو آپ نے کہاں کہاں رکھا ہے ٹارگٹ اور لیزر سورس کے بیچ میں رکھا ہے پھر جو فوکس لیزر ہے وہ انٹر ہو رہی ہے ایوپریشن چیمبر میں ایک ٹرانسپیرنٹ کواڈز وینڈو کے ترور جیسے آپ جہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں پھر آپ کے پاس ایوپریشن چیمبر کے اندر کیا ہے ایک روٹیٹنگ سبسٹریٹ ہولڈر ہے ہیٹنگ فیلمنٹ ہے ٹین ٹو ٹوئنٹی کلو وارٹ الیکٹران گن کپلڈ ہے فلوریسنٹ سکرین ایکویپٹ کیمرہ ہے تاکہ آپ اسے دیکھ منیٹر کر سکیں فوریفلیکشن ہائی انرژی الیکٹران دیفریکشن ہے تو یہ سارا کچھ آپ کے پاس ایک ملٹی ٹارگٹ ہولڈر ہے کواڈز آپ کے پاس مایکرو بیلنس ہے تاکہ آپ ایسٹیمیٹ کر سکیں ڈیپوزیشن مائنس ٹینیس پا مائنس ٹار ہے تو یہ یوز کیا جاتا ہے ویپریشن چیمبر میں تاکہ آپ الٹرہ پیورک مٹیلک تین فلم حاصل کر سکو تو لیزر پس ابزارب کرتا ہے ٹارگٹ انرژی کنورٹ کرتی ہے اس کی الیکٹرانک ایکسائٹیشن سے پھر اس کو تھرمل پھر کیمیکل پھر میکینیکل انرژی میں رتیجہ تنواز سے کیا آتا ہے کہ پلازما فارمیشن ہوتی ہے تو جو اجیکٹیڈ سپیسیز ہوتی ہیں وہ اکسپینڈ کرتی ہیں سراؤنڈڈ ویکیوم میں ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں وہ پلم بن رہا ہے وہاں پہ کنٹیننگ مینی اینرژیٹک آپ کے پاس سپیسیز جس میں ایٹم بھی ہوں گے مارکوز بھی ہوں گے لیکٹرانز بھی ہوں گے آئین بھی ہوں گے کلسٹر بھی ہوں گے جو کہ آپ نے دیپوزیٹ یعنی سبسیٹ پر دیپوزیٹ ہونے سے پہلے کافی گرم ہوں گے اب آپ کے پاس کیا ہے کون سے فیکٹر ایفیکٹ کریں گے دیپوزیشن ریٹ کو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کنٹرول کرنا ہے سپیڈ آف دیپوزیشن کہ یعنی آپ کے پاس تھکنس کی جو کنٹرول کرنے کی جو ہے مٹیریل کے اوپر اس کو آپ جاتے ہو تو کیا ہے جی کہ گروت آف مٹیریل وہ مختلف ہوگی مختلف سپیڈ کے اوپر تو آپ کے پاس ہم دیپوزیشن ریٹ کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں ان پیرامیٹر کی مطلب سے وہ پیرامیٹر کیا ہے پاور آف دی لیزر بیم اب آپ کے پاس جو پاور آف لیزر ہے وہ چینج کرتی ہے فلنس فلنس کیا ہوتی ہے نرڈی یونٹ سرفیس فلنس کی ہوگا وہ ایک threshold above the rate of evaporation ہوگا یعنی وہ بڑی تیزی سے بڑے گا جب آپ لیزر پاور کو اگر بڑھائیں گے تو اس کا مطلب آپ اچیو کر سکتے ہیں ٹائم ڈیلی بیٹوین آسیلیٹر این ایمپلیفکیشن سٹیجز آف لیزر میں پھر آپ کے پاس کیا ہے فوکسنگ اور فوکسنگ آف لیزر ٹارگٹ آپ اچیو کر سکتے ہیں کہ کنورج لینس جو آپ نے پیس کیا ہے ٹارگٹ اور لیزر کے بیچ میں آپ اسے ٹورڈ اور اوے موو کریں ٹارگٹ سے اس سے کیا ہوگا بیم آپ کی فوکس ہوگی ٹارگٹ سے جب آپ اس کے ساتھ کھیلیں گے یعنی اس کے فوکس کو کم یا زیادہ کریں گے تو آپ کے پاس جب آپ فوکس کو اس کی جانب لے جائیں گے تو ریٹ آپ کے پاس بڑے گا مگر آپ کا سائز کم ہو جیگا فوکسنگ کی وجہ سے آپ کے پاس ملوم کر سکتے اگر ہم ملوم پڑ فلم پڑیوچ کرنے کے لیے آپ کے پاس سیم کمپوزیشن ایس تارگٹ یعنی وہی جو آپ کا تارگٹ ہے وہی آپ سب سیب سیمپلی ریلیٹیو ہے یعنی جیسے دوسری ہے تو فیزیکل فینامنا جو لیزر انٹریکشن کا ہے اور فلم گروت کا ہے وہ بہت کمپلیکس ہے اس کا یہ تو آپ کو سی کلونس سکیمیٹک سی فکر دی ہے حقیقت میں یہ کمپلیکس یعنی آپ کے پاس مشین ہوگی تو یہ کے لیے اتنا ہی بقیہ انشاءالہ پھر نیکس اوکے اللہ حافظ موسیقی